کرتا کرم ادھکار پر ہماری چرچہ آچہری دیو شریف کند کند نے پہلے جیو جیو ادھکار کے بعد کرتا کرم ادھکار کی رچنا کی دوسرا ادھکار ہے کرتا کرم ادھکار ایک پرشن ہمارے مند میں ہوتا ہے جیو جیو ادھکار میں آچہری کو جو کچھ کہنا تھا وہ سب کہہ دیا تھا کہ جو جیو شریرہ دکھ اور استری پترہ دکھ جو نو کرم کہے جاتے ہیں شریرہ دکھ اور استری پترہ دکھ میں نے سمپورن لوکہ لوک اس وشوے کے چھوہوں درب اُتھکیول مکھ روپ سے جن میں ہماری ممتہ پریورتت ہوتی رہتی ہے ہر سمیں ان پدارتھوں کا آچہریوں نے وشیش روپ سے نام لیا مکھ روپ سے تو شریر کی چرچہ کی جاتی ہے کہ جو شریر کو اپنا مانتا ہے تو اس نے جو اپنے نہیں ہیں جن پر اپنا کوئی ادھکار نہیں ہے ایسے ان کے سوامت والے پدارتھوں کو اپنا مانا مانا صرف ماننے میں وہ انہیں اپنا بنانا چاہتا تھا لیکن وہ اس کے کبھی نہیں بن اس کے پاس بھی نہیں آئے نکٹ بھی نہیں آئے اسے ملے بھی نہیں تو اس سے چھوٹے بھی نہیں یہ ملے ہی نہیں چھوٹیں گے کیا اس شریر ملا ہوا دکھتا ہے لیکن اتنا ملا ہوا دکھنے پر بھی یہ ملا ہی نہیں ہے آتما کو اس کا کارن ہے کچھ نیم اور قانون جیسے ویشو میں ہوتے ایسے جو ستی دارشنک پرکرن ہیں ان میں بھی یہ نیم اور قانون ہے کہ جو وستو بلکل دوسرے کی ہے دوسرے کی عدکار کی ہے وہ کسی کو کیسے مل سکتی اور کوئی یدی اس پر جھوٹا اہم جھوٹا سوامت گوشت کرتا ہے تو وہ اپرادی ہے کتنی سرل ہے بات جین دشن سے سرل ویشو میں اور کون ہو سکتا ہے آپ بیتی باتیں ہیں آتما کی ہر پریائے میں اس سے ادھک سرل اور کیا ہوگا کہ جو تمہارا نہیں ہے اسے اس لوک میں بھی تم اپنا کہتو دینا لیکن مان مت لینا کہنے میں پاپ نہیں ہے اپراد بھی نہیں ہے کیونکہ یدی ہماری نیت اچھی ہے ہمارا کتن آپ پتی جنک نہیں ہوگا کیونکہ کہتے ہی ہیں یہ حساب ہمارا سوڈھے بھون جو آور جو یہی بولتا ہے یہ ہمارا مندر ہے یہ ہمارا بنگلہ ہے یہ میرا لڑکا ہے نہیں بولتے اچھا ہر یہ کہتے ہیں بولتے رہنا بیتر اس طرح کے وکلپ بھی گیان میں اور راگ میں ہوں گے لیکن صرف اتنا سا ہم چاہتے ہیں تم سے کہ مان مت لیں کیونکہ ہم نے بھی مانا تو بہت دک پائے اس ماننے کا جو پھل ہے وہ ہے سب سے بڑی درگتی نگود ہوتی کیونکہ یہ جیو اپرادی ہے نا اس سے بڑا اپرادی کون ہوگا یہاں تو لوک میں تو کتنے سے پدارتوں کا سنیوب ہوتا ہے اور ان میں بھی اگر ہم کسی کے پدارت کو اپنا مان لیں تو نشیط اپرادی ہوتے ہیں اور اس کی سجا ہوتے ہیں یہاں اس آتما نے جس کو عجیانی کہتے ہیں اس نے اس لوک میں ایک بھی پدارت کو اپنا ماننے سے نہیں چھوڑا تو یہ کتنا بڑا اپراد ہے اتنے بڑے اپراد کی سجا ایک شواس میں اٹھارہ بار جنم اور مرن والا نگود نہ ہو تو کیا ہوگا وہ تو سجا بھی کم پڑتی ہے دیکھا جائے تو لیکن آخر سیما تو ہوگی سجا کی آج انم کاراواز چودہ برس کا ہوتا اور وہ اس سے پہلے ہی مر جائے تو کیا ہو تو سیما تو ہوتی ہے اس لئے یہاں بھی سات نرک نگود اتیادی یہ سب ان اپرادوں کی دند کی سجائیں ہیں لیکن اپراد اسے ہم چھوٹا کہیں چھوٹا کہیں ماننے میں ایک سیکن ماننا چھوڑنے میں ایک سیکن بھی نہیں لگتا کیونکہ جیسے بھول سے کسی کا پرس ہمارے ہاتھ آ جائے اور لوک میں ہم ایمان کا گرب کرتے ہوں تو دیکھتے ہی یہ تو دوسرے کا ہے میں تو کسی کے ایک نئے پیسے پر نیت خراب نہیں کرتا تو ترنت وہ بھولے ہاتھ میں ہو پر ہاتھ میں ہونے پر بھی ترنت نیت صاف ہونے کے کارن اس کے پتی کوئی محمد کا پرنام نہیں اسی طرح یہاں بھی جتنا کچھ جین درشن لکھنے میں آیا سربگی کی بانی میں تو بہت آیا اتھا آیا برسات کی جھڑیوں کی طرح لکھنے میں لکھنے میں یہ لکھنے میں جو دکھائی دیتے ہیں وہی آئے ہیں دعا دی شان کوئی لکھا نہیں جاتا ہے کیونکہ وہ تو سب موقع ہوتا ہے دوہ دشان کا تو آپار ہے گیان تر سب موقع ہوتا ہے جب گیان کم ہونے لگتا ہے سمرتی کم ہونے لگتی ہے تب لکھنے کی پرورتی چلتی ہے اس لئے ہمارے یہاں لکھنا دوزار ورش پہلے پیارم ہوا پہلے شٹکھنڈا گم اور دوسرے یہ سمیسہ رہ تو کیا چاہتے ہیں آچاری کہ بات تو اتنی سی ہے کہ تمہاری جو ستہ تم چیتن ہو کیونکہ گیان سورو ہو جاننے والے ہو جو جاننے والا ہے اس کا ایک نام ہے اس کو گیاتا کہتے ہیں گیائے کہتے ہیں جیو کہتے ہیں آتما کہتے ہیں اور چیتن نے چیتن بھی کہتے ہیں تو تم چیتن ہو کیونکہ تم جانتے ہو اور وشوی کی ویوستہ ایسی ہے کہ جتنے بھی پدار تھے ہیں وہ سب نیارے نیارے ہیں اور ان کے رہنے کی ویوستہ ایسی ہے اتنی سندر ویوستہ ہے کہ ہم مقد ہو جائیں گے جائن درشن نے کوئی ویوستہ دی نہیں پر پرکرتی کی جو ویوستہ ہے چھ درگیوں کے رہنے کی بس کیول اس کو ابھی ویقت کیا ہے بتایا ہے ہم جیسے ان اپرادیوں کو کہ جو دوسرے کی وستوں پر متھیا درشن روپ نیت خراب کرتے آئے وہ بتایا تو وہ بتایا سرف تو بتایا یہ جو پرم ستی ہے یہ کوئی نیا ہو سکتا ہے کیونکہ جو وشوہ ہے خدرت وہ بھی ایک رترم ہے بنائی ہوئی نہیں ہے تو اس کا جو پرتی پادن ہے وہ بھی نیا کہا سے ہوگا جو وستو ہے اور اس کے ساتھ میں گیان بھی ہے صدا سے ہی تو گیان کام کرے گا یا نہیں اسے جاننے کا اور وستو صدا سے ہے تو گیان بھی صدا سے ہے اس لئے آتما چیتن سویم آنادی اننت ہے اور گیان سورو اس کو پریڑنا یہ دی جاتی ہے کیونکہ تُو گیان سے جانتا ہے تو ساری وشو ویوستہ کو اپنے گیان سے تجھے جاننا چاہیے کیونکہ جائن دشن کے سنت جیسے اس وشو میں آنادی سے ہوتے آئے اور انہوں نے یہ بھننت کا پرتکت کا سوت انتر کا جو پرتی پادن ہے وہ بھی آنادی سے کیا تو تمہیں دیکھنا چاہیے گیان ہے تو گیان کس کام کا ہوتا آنکھ ہے یہ منوشی کے پاس تو اس سے یہ پیکشا کی جاتی ہے کہ وہ ٹکرائے نہیں اور ٹکراتا ہے تو ترنت اسے کچھ وچن ملتے ہیں اندے ہو کیا یہ ملتا ہے تو آنکھ اس لیے ہے کہ اسے دیکھ کر چلنا چاہیے ٹکرانا نہیں چاہیے گیان اس لیے ہے کہ یہ کسی سے ٹکرائے نہیں من کسی پدارت کی سیوہ میں پرویش کرنے کا پریتن نہ کرے ایسی اس کی سندر چیشتہ ہو تو یہ بھلا آدمی ہے اس کا نام گیانی سمی درشتی آگم کی بھاشا میں کہیں سمی درشتی اور سمی گیانی ہے ویسے تو سجن اور بھلا آدمی ہے وہ کہ جو کسی کی وسط پر اپنے پرنام اور اپنے بھاو خراب نہیں کرتا ہے تو یہ بات آچارے نے جی و جی و دکار میں بہت کھل کر کی سب بتائے سارے کہ ایک جو گیان سوروپ آنند سوروپ ایسی آنند شکتیاں وہ آتما کی بھیتر ہیں اور جتنے وشو میں پدار تھے ان سب کی بھیتر ایسی ہی انند شکتیاں ہیں اور انند شکتیاں ہیں تو صحیح پر ہونا بھی چاہیے ایسا ہم اپنے مستشق میں سمادھان رکھیں یہ کہہ کر کہ آتما کے پاس انند شکتی روپ دھن ہے اس سے آتما کی مہیمہ نہیں آئی لیکن آچارے نے اس کے لئے سویم ایک بدھان دیا کہ تم یہ جو بھی بات مانو وہ سویوپتی سے ماننا اور پھر انوبھاو کرنا سویوپتی ہمارے ہمارے پاس ہے تو آتما میں اور جگت کے پدارتوں میں انند شکتیاں ہونا چاہیے اس بات کا سمادھان ورطے تو آتما کی مہیمہ آئی کیوں ہونا چاہیے آتما میں انند شکتیاں اور دوسروں میں کیوں ہونا چاہیے جڑ پدارتوں میں بھی ایک پرمانوں میں بھی انند شکتی ہوتی ہے تو ہم سویم دیکھتے ہیں کہ یہ پدارت اتنے سوادین ہیں کہ وہ اپنا کام سویم کرتے اور بہت کام ایک ہی سمیہ میں ہوتے ہیں آتما میں ہوتے ہیں جان نہ ہوتا ہے دیکھ نہ ہوتا ہے آنند رو پرنمن ہوتا ہے آنند کا بھو ہوتا ہے پرش آتما ہوتا 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 یہ شکتیاں ہیں کتنی شکتی ہوں کہ کام چل جائے ہمارا من کیا بولتا کتنی ہوں کس آپ سو پچاس ہوں یہ آنند کیا ہوتا ہے جائن درشن میں یہ بڑا چکر ہے ہر بات آنند یہ آنند کو بھی صدی کرتا ہے نا وہ تم بتاؤ پہلے اپنے من سے کہ تمہارے پات دھن کتنا کروڑ دو کروڑ ارب دو ارب پھر تو تھک جاؤ گے یا سنتوش ہو جاؤ گے ترت ہو جاؤ گے بولے صاحب وہ تو آج کل سامان لوگوں کے پاس ہوتا ہے تو کتنا ہو پھر کتنا ہو کہ اتنا ہو کہ بھی بیتے نہیں گننے میں نہیں آوے بس اتنا ہو اور کیا تو تم ہی اند کی بات تو کر رہے ہو کہ کتنا ہو کہ انگنتی ہو تو آتما میں اور اند پدارت میں جو شکتیاں گن کتنے ہو کہ اتنے ہو کہ ان کا جو بھوگ ہے وہ اند میں ہو پرتی سامان آتما کی لئی اند پدارت میں اند میں نہیں ہوتا پھر بھی اند پدارت اپنی شکتی روپ پرتی سمیہ پرنمن کرتے ہیں یہی ان کا بھوگ اور جڑ پدار پدار کیونکہ آتما سے کچھ نہیں لیتے تو آتما میں بھی اتنا ہے اور اسی کارن آتما اپنے کارے میں کبھی پرادین نہیں ہوتا اپنے پاس کارے کرنے کی اور سبھی کارے کرنے کی اند سامرت ہو تو آتما اپنے کارے کے لیے کبھی پرادین نہیں ہوگا کبھی اسے اند کی اور دیکھنا نہیں پڑے گا اور اپنے کارے کے لیے کبھی اند کی رہا نہیں دیکھ نہیں پڑے گی اور یہ بات چھاؤں دربیوں پر اور چھاؤں دربی من اند پدارت پر ایسی کی ایسی گھٹی تو تھی کیونکہ وہ بھی اپنے کارے کے لیے کسی کی راہ نہیں دیکھتے ہم جرہ اس اتینت نکٹ ورتی شریر کو جس میں ہمارا اہم گھنشت ہے پرگاڑ ہے اس نکٹ ورتی شریر کو یہ کہہ کر دیکھیں کہ اب جانے والی تو تم ہو یہ تو مجھے معلوم ہو گیا ہے لیکن ایسا کرنا دو منٹ ٹھٹ جانا ہے یہ کہتا میرا سمیں ہو گیا اور مجھے میرے ہیڈ آفیس سے آرڈر مل گیا ہے جو میرا ٹرانسفر ہوا ہے اور مجھے اسی وقت یہ ستھان چھوڑنا ہے اس لیے میں تو تم دو منٹ کی بات کرتے ہو دو منٹ میں تو انت پل بپل ہوتے ہیں میں تو ایک پل بھی نہیں ٹھہر سکتا ہوں اور تم مجھے ٹھہرا کر کیا کروگے تمہارے مجھ سے کیا کام ہے تم اور میرے کو بھی تم سے کبھی کام نہیں تھا تم جبردستی گلے پڑھتے ہو میں نے تو کبھی تم کو کہے نہیں کچھ اور کوئی اپیکشا بھی تم سے نہیں کی تم شکایت ضرور کرتے رہے کہ میرے کو آج بخار ہے اور خانسی ہے بلیڈ پریشر ہے یہ ہے پر تیرے کو ہے یہ تو بولا کہا سے یہ کون سے فون سے بولتا ہے کہ یہ میرے کو ہے تیرے کو تو ہوا ہی نہیں ہے بس اتنا تو مان نہ ہے اتنا تو من وات ہیں آج کہ یہ ہوا ہی نہیں ہے ہوتا ہی نہیں ہے کیونکہ جس کے پاس ہے ہی نہیں کوئی کہے کہ مجھے فریکچر ہو گیا کبھی یہ ہڈی کہاں تھی یہ فوٹو جو تنگا ہوا تھا وہ ٹوٹ گیا اور اس کا پی ٹوٹ گیا اب کوئی کہ فریکچر ہو گیا فریکچر میں ہڈی نہیں ہے فریکچر کہاں سے ہو گا تو آتما کے ہڈی ہوتی نہیں ہے فریکچر کہاں ہوا تو جو ہے وہ ساری دنیا میں گوشنا کرتا پھرتا ہے کہ مجھے فریکچر ہو گیا مت ماننا یہ بات آچہر نے پہلے ادھکار میں کی بہت باتیں اس میں گنائی میں نے ایک جو چیتن نے ستہ ہے انادی انند اور اس کے ساتھ اس آتما کی گیان کی بھول سے جو یہ ویوید پرکار کے بھاہ ہوئے شریر میرا ہے پریوار میرا ہے دنیا میری ہے جگت میرا یہ بھاہ ہوئے ایک تو وہ آتما وہ تو صدا جو کا تیو ہے ویسا کا ویسا اس میں کوئی فرق نہیں آیا اور آتما میں جو بھاہ پیدا ہوئے ان بھاہوں میں بھکرتی آئی جیسے لوک میں ہوتا ہے اچھے کل میں ایک ویقتی کا جنم ہو تو اسے اس کا آچرن اچھا ہونا چاہیے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آچرن اس کا برباد ہو جاتا ہے انہ چاری ہو جاتا ہے لیکن کل تو نہیں بدل جاتا اور پھر جب وہ ٹھیک ہوتا ہے تو کس طرح ٹھیک ہوتا ہے اگر وہ بھگڑ گیا تو ٹھیک کیسے ہوگا بھگڑ ہی گیا سم پون روپ سے تو ٹھیک کیسے ہوگا کیونکہ یہاں بھی جیندرشن یہ بولتا ہے کہ جس وستو کا جو سو بھاو ہے وہ بدلتا نہیں ہے تو یہ بھگڑی گیا ہے تو اس کا سوہ ہو گیا سم پون روپ سے بھگڑ گیا سب کچھ ستہ بھی تو پھر وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی اس لیے آتما تو جو کاتیوں ہے دیکھ جو کاتیوں وہی کا وہی ویسا کا ویسا ہے اور اس میں وکرتی نام نشان بھی نہیں ہوئی لیکن وکرتی نہ ہونے پر بھی اس کے گیان کی پریہ خراب ہوئی شدہ کی پریہ خراب ہوئی اور اس نے یہ کہنا شروع کیا کیا کہنا شروع کیا کہ میں کیول شد سب سے نیارہ چیتن سوروب تتو ہوں گیان میں ہوں آنند میں ہوں یہ نہ کہہ کر اور اور باتیں جیسے ایک پاگل ایک انمت وقتی کرتا ہے وہ کہنا اس نے شروع کی یہاں تک یہ بھی بولا میں بندہ ہوں وکاری ہوں سنساری ہوں اور میں نے چورہ سی لاکھ یونیوں میں بہت چکر کھائے ہیں اب میں اپنے آپ کو پویتر کر کے موکش کا پریتن کروں اور موکش جاؤں گا کہتے ہیں وہی پلاف ہے پاگل جیسے کیونکہ جو بگڑی ہی گیا ہے میں نے کوئی بھیتر سے کالا ہے یا باہر سے کالا ہے کیونکہ وہ ہو گئی نہیں تو جس اجیانی نے مانا کہ میں تو بگڑ گیا ہوں وکاری ہو گیا ہوں متھیا دشتی ہو گیا ہوں سنساری ہوں اجیانی ہو گیا ہوں یہ جو اس نے مانا تو اس نے اس کی ستہ کوئی اجیانی مانا اجیانی مانا جس کا عرض یہ ہے کہ اس کے بھیتر گیا نہیں ہے پر وہ اجیان کا بنا ہو کوئی لے کی طرح کالے بن کا کھڑیا کی طرح سفی دی جس نے یہ مانا کہ میں تو انادی سے اجیانی ہی ہوں اجیانی ہوں لیکن میں آتما میری جو ستہ ہے جو ابنشور ستہ ہے تو وہی اجیانی اور مدھیا درشتی ہو گئی ہے ایسا جس نے مانا اس کے لئے موکش جانے کا کوئی اوسط نہیں اور میں موکش جاؤں گا میں سنساری ہوں اس سارے کے سارے اس کے جو بھاو ہیں وہ سب مدھیا سب موکش جانے کی تو بہت اچھ ہی بہت اچھی ہے کہ اچھی اور بری سے یہاں پر نہیں ہے وہ تو اسے بہت اچھی مانے پر اچھی ماننے سے کوئی کام نہیں ہوتا ہے اس کی ویدھی میں پرورتن کرے تو پرابت ہوتا ہے موکش کی ویدھی میں یہ پرورتن کرے اور ہے کہ میں بگڑ گیا ہوں تو دو بات ہو گئی جیسے ہم کوئی سچاریتر ویکتی ہے اور سچاریتر ویکتی کے چاریتر پر ہم شنکہ کریں تو ہمارے چت میں شنکہ ہوئی تو شنکہ سے ہمارا چت ویکرت ہوا اس ویکتی میں کیا فرق پڑا جیسے راون کی جو دروازنہ تھی اسے سیتہ میں کیا انتر پڑا اسی طرح آتما میں یہ جو اجیان مولک کیول آتما کو جانے بینا آتما کے سوروپ کو دیکھے بینا جنوانی کو پڑھے بینا ست پرشوں کی جو بھو ودھنسنی وانی ہے اس کو سنے بینا اس کو آتم ساتھ کیے بینا جو کچھ گیان کی دشا شدہ کی دشا چلی آئی بس کیول اتنا بگاڑ ہے وہ بگاڑ صرف ایک شنکہ ہے آدمی کے جھوٹ بولنے کی مریضہ کیا ہے میں نے وہ جھوٹ چھوڑنا چاہے تو اس کے لئے سمی کتنا چاہیے کچھ نہیں چاہیے بس اس کو آگیا کہ مجھے جھوٹ نہیں بولنا ہو تو گیا کہاں ہے اس وکار کی کیونکہ اس نے یہ مانا کہ جو منوش ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے جھوٹ بولنا منوش تو نہیں تو منوش تو تھا نا اس کے پاس بدیمان یا وہ بھی بگڑ گیا تھا ورنہ وہ یاد کیسے کرتا اگر بگڑ گیا ہوتا اسی طرح آتما شد نرنجن صدا سے ہی کیونکہ بھنہ ہے نا اس میں وکار کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہمارے مان لینے سے آتما وکاری نہیں ہوتا یہ ماننا ضرور وکار ہے متھے ماننا پر ماننے سے آتما وکاری نہیں ہوا وست وکاری ہوگی بہت جیسے ہمارا کل تو اونچہ ہے نا اور ہم نے جی مانا ہے غلط مانا ہے رات کو کھاتے ہیں آلو جمیکن کھاتے ہیں دائی بڑے بناتے ہیں جی من میں نہیں کرتے ٹی وی دیکھتے ہیں یہ جہینیوں کا اچھرن ہے لیکن جہنت منش ہوگیا جب بھی چھوڑنا چاہے گا تو یاد کرے گا اگر اے میں تو جہینی کیونکہ میں جس کل میں پیدا ہوا ہوں وہ بدل نہیں سکتا ہے تو ٹھیک ہو جائے گا یہ ہی ستھی آتما کی ہے کہ آتما نہیں ہوا ہے وکاری ہماری کلپناوں سے وسط وی وسط نہیں بدلتی اس لئے جگت کے چھ دربی ہیں اور ان چھ دربی میں جو آتما ہے وہ بھی ان جگت کے پدارتھوں کی طرح اتینت نرمل اور اتینت بھن جو بھن ہے دوسرے پدارتھوں سے اور جس میں پریورتن بھی نہیں ہوتا وہ وکاری کیسے ہو وکار کی کیول دو پریستتیاں ہوا کسی پدارت کے وکاری ہونے ایک تو یہ کہ وہ کسی دوسرے کے ساتھ مل جائے مل آت میں وکار ہوتا ہے ایک یہ کہ اس میں پریورتن ہونے لگ پریورتن ہونے لگ جائے تو آتما کہاں رہے گا وہ جتنا ہے انا جیسا ہے اتنا کہاں رہے گا پریورتنوں میں تو ہینہ دکھتا ہوتی ہیں جیسے پریائے میں جیسے مانا کہ میں شریر ہوں اور چھوڑ دیا لیکن آتما میں یہ دی یہ ہوتا تو آتما تو ناش ہی ہو جاتا ستہ میں یہ دیا ہوتا تھا کیونکہ ستہ میں ہی ایسا ہوا نا تو ستہ میں جیسے بات کو بدلا تو ستہ کا ہی ناش ہو جاتا اس لیے ایوی نشور جو ستہ ہے اس میں وکرتی کبھی نہیں ہوتی کیونکہ سارے وشوہ سے اتنت بھنہ ہے کسی کے ساتھ اس کی ملاوٹ نہیں ہوتی بھلے ہی سارے پدار ایک ساتھ رہیں گوستہ کیسی ہے کہ اتنی بڑی گوستہ ہے کہ جیسے ہم ہال میں بیٹھے ہیں یہ تو بہت تنگ ہے بات لیکن چھون دردے ایک ای ستھان پر اس طرح رہتے ہیں کہ کسی کو ذرا بھی اس طرح رہتے یہ تو رہنے کی بیوستہ ہے اور اس آتما میں بھلے پریائے میں ماننے میں جو کچھ بھی ہوا ہو لیکن اس آتما ستہ میں جو عوی نشور ہے اس میں پریورتن نہیں ہوتا پریورتن تو بناشیق ہوتا ہے پریورتن میں تو پرتی سمیں بدلتا ہے آتما اید متھیا درشن کا ناش ہوا نا صدا کے لئے سنسار پریائے کا صدا کے لئے ناش ہوا اور موکش پریائے پیدا ہوئی سنسار پریائے گئی صدا کے لئے آتما گیا موکش میں کون گیا کہ جو اس متھیا درشن اگیان آدھی میں پرورتت ہوتا تھا ایسا مانتا تھا سمجھ ہم جو کچھ بھی مانیں اپنے پاس بہت سادھن سمپنتا ہونے پر بھی ہم اپنے آپ کو اتینت دردری مانیں اور دردرتا کا بیوار بھی شروع کر دیں گھر میں تو ان پیسوں کا کیا ہوگا جو پڑے ہم ہمارے ماننے سے اس دھن میں ان پیسوں میں اور کچھ نہیں پڑے گا ہم نے ان کے ہوتے ہوئے بھی ان کو سویکار نہ کر کے ان سے ورد وپریت مانا ہے وہ صرف اتنی سی ہے بھول یہ جو دردرتا اور کشت ہے دردرتا کی کارن اتپن ہونے والا اس کا کارن کی ایک سمپن ہونے پر بھی ہم نے اپنے آپ کو دردری مانا تو گھر میں کلیش ہی کلیش رہتا تو کیا کریں کچھ نہیں کرنا ہے کچھ وہ تو سب پڑا ہے سمپنت تو پڑی ہے صرف اتنا سویکار کرنا ہے کچھ نہیں ایسا جھوڑ سا بہت میں اچھا نہیں کیا اتنا سمپن ہوتے بھی ورطی میں دردری تات مجھے شرم نہیں آئی کیوں کیا ایسا تو چھوڑ دیا اور اسی سمیں سے گھر میں جیسے کوئی چمن میں انگور کھلتے ہیں اس طرح سے چمن ہو گیا سکھی ہو گیا آتما کو کرنا کیا ہے کہ کچھ کرنے کی بات ہی نہیں شد بنایا جائے آشد ہو اور شد بنایا جائے تب تو کچھ کرنا ہو یہاں تو شد ہے اور شد ماننا ہی پھر تیرے ماننے میں کیا ہے اس کی قیمت کیا ہے ماننے کی یہ جو غلط مانا ہے متھیا کلپنا ہے اس متھیا کلپنا کی کیا قیمت ہے کوئی قیمت نہیں ہے متھیا کلپنا کلپنا متھیا تب ہے کہ جب تیری ستہ ویسی نہیں اس سے دوسرے پرکار کی جھوٹی کلپنا کب ہوئی جگت بھی ویسا نہیں ہے آتما بھی ویسا نہیں ہے تب جو کلپنا کی جاتی ہے وہ کلپنا وہ ویچار وہ جاننا وہ ماننا متھیا ہے سی سی کیوں کیا تُو نے سمجھ دار ہو کر گیان کا ڈھی گیان کا پند ہو کر تُو نے ایسا کیوں کیا تجھے کیا ملا میں نے کیول کلیش ہی کلیش اور دکھے ہی دکھ ملے ہیں کیول اتنی سی مانتہ میں اس لئے اپنے آپ کو پورا سمپن دھنک اتینت سکھی آنند میں جس کے آنند کا ایک کن ایک عبیباد پرتی چھے کبھی کم نہیں ہوتا ایسے آنند سے صدا بھرا ہوا کیا کرے جس اس امرت کے کوپ کے اوپر اگر کٹھوڑ زمین ہے تو کھوڑ لے کیونکہ پتہ دینے والے تو ہیں اسی طرح امرت کا کوپ آتما تتو ہے اس کے سمند میں جتنا ہم نے کل پنائے کی وہ سب متھیا تھی اور آتما سے بھن جتنے پدار تھے ان میں جتنا کچھ سوامیت اور ممت کیا وہ سب متھیا تھے ان کو چھوڑ دو جیو عجیو عجیقار میں آچارے نے 29 بھاو کہے 29 کہ 29 بھاو جیو کے نہیں ان 29 بھاو میں سب آئے ہی شریرہ دکھ آئے شری پترہ دکھ آئے پنی اور پاپ آئے سمبر نرجرہ بھی آئے سمیع دشن گیان چارتر موکش مارگ بھی آئے اور موکش بھی آئے 29 بھاو میں یہ جیو نہیں ان کو جیو مت مان پڑھیں 29 بھاو ہم نے 29 29 29 لاک ایسے کتنے گنے ہیں 29 کی کی گنتی ہے جو 29 یاد ہی پڑھ لیں گے تو بھی سنسار میں نہیں رہی گے سو دی بھون میں آنے کی ضرور نہیں رہی پڑھ لیں گے اس لئے سب کچھ جیو جیو ادھکار میں آچار نے دیا اپنا پرکن کیا ہے یہ بہت سندر چرچہ ہے یہ بھی کرتا کرم کی جو کیول جائن درشن کا انسندھان اور کوئی اس بات پر سوچے نہیں سکتا سربغ کی حتی کسی میں اس بات سب سے بڑے ویدوان ہوئے نا پھول چنجی صاحب ایک انگریز ویدوان سے ان کی بہنٹ ہوئی یہاں ہندوستان اور وارتہ کے بیچ میں انگریز ویدوان نے پوچھا جائن درشن کی سب سے بڑی وشیشتہ کیا ایسا پھول تو انہوں نے کیا اتر دیا کہ جائن درشن کا اکرتا واد یہ جائن درشن کی سب سے بڑی وشیشتہ کیوں سارے درشن کرتا وادی ہیں عیشور کو مانے بینا ان کا کام نہیں چلتا یا سارا کام عیشور کو مانے سارا سب کچھ جو کرنے والا ہے اس کا جو ودھائک ہے کہتے ہیں وہ پرمیشور ہے کسی بھی روپ میں مانا ہو چاہے سرویہ پی مانا ہو چاہے کہیں گٹ گٹ میں رہنے والا جیسا کچھ مانا ہو لیکن جائن درشن اس بات سے انکار ہو گیا کہ یہ بات سی یکتی سے کبھی بھی صد ہو ہی نہیں سکتی کہ سرشتی کا رچیتہ کوئی ہو سکتا صد ہو ہی نہیں سکتی اب اس نے تو کوئی سرشتی بنائی نہیں وہاں تھا کسی نے یہ سرشتی کے سممندھ میں جیسے کسی نے پوچھا ایک ودوان سے کہ سرشتی کس نے بنائی تو تو انہوں نے جواب دیا کہ کسی نے بنائی ہو ہمیں تو بنی بنائی ملی ہے تو جو آج بنی بنائی ملی ہے تو پہلے کیا تھا بنی بنائی تھی کیونکہ اس کا بھی ایک principle جائن درشن میں کہ جو چیز نہیں ہے کسی بھی روپ میں اس کا اتفاد نہیں ہو سکتا اس کی لکھ لے نا ڈائریوں میں جا جو چیز کسی بھی روپ میں بلکل نہیں ہے جیسے گدے کے سینگ درشنوں میں یہ ادارن دیئے درشن جو آپس میں لڑتے ہیں نا چھ درشن اب تو بہت ہو گئے تو وہ آپس میں اس طرح کے ادارن دیتے تو اس میں پسدھ ہیں یہ دو تین اسمبھ میں کہ جیسے گدے کے سینگ اسمبھ ہیں بندیہ کا پتر اسمبھ ہے اس طرح سے جیان درشن کہتا ہے کہ جیسے کسی بھی روپ میں ستہ نہیں ہے تو اس کی ستہ کبھی نہیں ہوتی اور جس کی ستہ ہے سرون ناش نہیں ہوتا سرون ناش میں جو دیو ہو جائے گا تو یہ منش پہ یہ بگڑی نہیں اور دیو ہو گیا آتما کا کیا ہوا آتما تو وہی ہے سرون ناش نہیں ہوا اس لئے سرون ناش نہیں ہوتا جو ہے اس کا تو جو ہے جگت میں تو وہ آج ہے تو پہلے بھی تھا اور جو نہیں ہے وہ آج نہیں ہے تو وہ پہلے بھی نہیں تھا اس طرح اس اصد کا اتفاد اور سد کا بناش اس سے جائن درشن ان کا تو پرمیشور کی کہاں جائے پڑی ایک کی اس میں ویرود نہیں کسی کا کیونکہ ایسا مانا جاتا ہے کہ جیسے ہم نے یہاں پرمیشور کی چرچہ کی لوگ مانتے ہیں یہ اور ہم نہیں مانتے یہ ویچار ہیں اس میں کیا ہے ویچار کی مول لیے جاتے ہیں ویچار کی مونو پولی ہے یا کئی سرکار نے کہا کہ یہ ویچار مطلب نہ ہمارا ویچار ہے تو تم ہمارے ویچار کی برد بولے نہیں بولے تو ہمیں کہنے کا دکھار ہے ہم جو مانتے ہم تمہارا کھنڈن دھوڑی کرتے ہیں یہ تم مانو خوب مانو جب سے مانتے آئے اور آگے بھی مانتے رہنا چھوڑنا مط لیکن ہم نہیں مانتے اس میں کیا دکھتا ہے اس لئے کھنڈن نہیں ہے یہ ہمیں جو ستھ لگتا ہے ہم کہتے لوگ میں جو نقلی بیشنے کا سلی میرے یہ ملتا یہ بولو اس طرح جیندرشن کہتا کہ ہم نے تو جیسا دیکھا ہے ویسا بولتے سر وگ نے یہ کہا تو جیسا دیکھا میں نے پرتکش اس کے ادھارن ملتے ہیں کہ دیہا دیکھ جو آتما کی ساتھ ہیں ورطمان میں اور اور جو سنیوگ آتما کے ساتھ ہیں وہ رہے نہیں کبھی بھی اور رہیں گے بھی نہیں تو جو آیا ہے اور چلا گیا وہ آتما کا نہیں ہے اور جو آیا بھی نہیں گیا بھی نہیں وہ آتما کا ہے تو گیان اور سخ عادق یہ آتما میں آئے نہیں کہیں سے آتما سے گئے نہیں تو وہ آتما کے ہیں عرصہ آتما ہیں اور جو آئے اور چلے گئے متھیا مانتائیں چلی گئی اس کے ساتھ ہونے والے اور جو جو وکار تھے وہ چلے گئے وہ آتما نہیں اس لیے سمپورن ہی جو بھاو بتائے ہیں انتیس بھاو انتیس بھاو سے بھن میں تو کیول ایک ابنش شد اور اننت شکتیوں مانا یہ تو جی و جی ادھکار کی بات اب کرتا کرم ادھکار کیوں لکھا پھر ہو تو گئی تھی کثہ پوری کہ اس کا کارن ہے کرتا کرم ادھکار کوئی بلات نہیں لکھا گیا لیکن جو یہ مانتا ہے کہ یہ دیہ میں ہوں جو یہ مانتا ہے وہ یہ بھی مانتا ہے اس دیہ کا کاری میں کرتا ہوں دو بات ہو گئی ہیں دونوں اگیان پر اگیان میں جس نے مانا کہ میں یہ دیہ ہوں ایسا شدہ میں مٹھے درشن اس میں تو یہ ہی ماننا ہے کہ دے جب اس کا وشعہ ہوا تو میں دے ہوں شریر ہوں ایسا مانا اس میں گیان نے بھی ایسا جانا یہ میں دیو ہوں یہ تو ہوئی مٹھے درشن مٹھے یان کی ایک پرورت اب اس کے ساتھ میں کیا ہوتا ہے کہ اپنے سے بھن جس ودارت کو اپنا مانا ہے اس کو اپنے ادھکار میں رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے سنچالن کی کوشش کرتا ہے تو یہ دے کا سنچالن میں کرتا ہوں اس کی ساری چیشتہ میں کرتا ہوں اس طرح اس کے ساتھ ہی اس اگیان کے ساتھ ہی میں روپ اگیان کے ساتھ ہی میرا ایسا یہ کرتا کرم روپ اگیان کا جن ہوتا نہیں ہوتا اپنے میں جس کو بھی میں مانا اس کے ساتھ میں میرا ارثات یہ میرا ہے اور اس کو میرے سندرکشن میں میرے ادھکار میں چلنا چاہیے میں چلاوں گا اتیاد یہ اہم روپ مدھیا پرورتی اس کی ہوتی تو یہ اگیان روپ جو پرورتی ہے وہ اس مدھیا درشن اور مدھیا گیان کے ساتھ تو مدھیا گیان کی دو پرورتی ہوئی ایک تو یہ دے میں ہوں ایسا شدہ میں ہوا شدہ گیان گیان بتانا پڑے گا بہت لمبا چوڑا ہے شدہ میں یہ معنی ہے کہ یہ دے میں ہوں یہ میں ہوں اس میں گیان نے مدھیا گیان نے یہ مانا کہ یہ دے میں ہوں اس کے ساتھ میں شدہ کی پڑھنتی نہیں بدلتی شدہ میں ہمیشہ ہی پڑھنتی ہے کہ میں ہوں اہن کار ہوں اور گیان میں یہ پڑھنتی ہوتی ہے کہ میرا ہے تو پھر میں اس کا کرتا ہوں اور یہ میرا کرم ہے کن کے پرتی ہوتی ہے کہ جو جو آتما سے نیارے ہیں ورد ہیں اور وپریت ہیں ان کے پرتی آتما کی یہ مِتھیا درشن روپ اہم روپ اور کرتا کرم ارثات مِتھیا گیان روپ روپ اُن سب کے پر اُس میں سب آیا کہ جو چاہی تن ستہ آشد نرالی ایک دم الگ تھلگ کسی کو چھوٹی تک نہیں تو ایسی جو پویتر تم ستہ ہے تو اُس سے انے جتنے بھی بھاؤ ہیں وہ جو آئے 29 بھاؤ ان میں جو اہم روپ اور مم روپ پرورتی ہے مم روپ پرورتی اس کا نام کرتا کر وہ اہم کے ساتھ ہی چلا کرتی شد میں اہم روپ بھی جس شریع میرا ہے تو پھر میں کھاؤں پیوں اٹھوں بیٹھوں اس سے ایسا کام لوں اتیار اتیار یہ سب کرتا کرم کی اگیان کی پرورتی ساتھ ہوتی ہے اس لئے کرتا کرم ادھکار وہ آتما کا جو منوگ گیان ہے اس کا چترن ہے میں نے بلات نہیں لکھا یعنی کی ایک پرورتی ہوتی ہے اس کے ساتھ اہم کے ساتھ جس پدارت میں اہم کیا تو اس کی کریا اس کا سنچالن اس کا کرن اس کا کام کرنے والا اپنے آپ کو گوشت کرتا ہے اس طرح میں کرتا اور یہ میرا کرم ایسی پرورتی پیدا ہوتی ہے اس کو کرتا کرم کی پرورتی کہی کرتا کرم دوسرے پرکار کا بھی ہوتا ہے اس کی چچہ پر بعد میں کریں دوسرے